نمسکار میں یوگیس رانہ 2019 کے لوکسوہ چناؤں سے پہلے تین باتیں ہوئی جو نریندر موڈی کے فیور میں گئی اور وہ بم پر تین سو سے زیادہ سیٹے جیت کر آئے وہ اس طرح کی گھٹنائی اس بار بھی ہو رہی ہے آپ دھیان دیجئے پہلے آپ 2019 کے چناؤں کو یاد کر لیجئے پہلی بات وپکس نے سرجیکل اسٹرائک پر ثبوت مانگا دوسری بات وپکس ٹکڑوں میں بٹ گیا تھا اور تیسری بات دیس میں خاص کر اتر بھارت میں جبردست دھروی کار ہوا تھا اور پرنام یہ ہوا کہ 2019 میں نریندر موڈی نے تین سو تین سیٹے جیت کر اپنے ویلوڈیوں کی بولتی بند کر دی کئیوں کا کہنا تھا کہ بھاج پر بہومت بھی حاصل نہیں کر پائے گی 2019 کے لوکسوہ چناؤں میں لیکن چناؤں پرنام کے بعد ان کے ہوتو پر تالے لگ گئے اور آپ موجودہ دور کی وپکس کی راجنیتی پر بھی گوڑ کر لیجئے اور یہ دیکھ لیجئے کہ وپکس نے ان پاس سالوں میں راجنیتی طور پر کتنا گیان حاصل کیا ہے راجنیتی طور پر کتنا سبق حاصل کیا ہے پہلی گھٹنا راحل گاندی کی بھارت جوڑو یادرہ جمہو کا سمیر میں جا چکی ہے وہاں پر چل رہی ہے اور وہاں پر ایک جن سبھا میں منت سے کونگریس نیتہ دیگویجے سنگھ نے پہلے تو سرجیکل سٹرائک پر سوال اٹھایا انہوں نے جمہو میں کہا کہ سرکار نے اب تک سرجیکل سٹرائک کا ثبوت نہیں دیا ہے اور دیگویجے یہی پر نہیں رکے وہ اتنے آگے بڑھ گئے کہ کونگریس کے ورش نیتہ جیرام رمیز کو بیچ میں آنا پڑ گیا جیرام رمیز نے اس کو لے کر ایک ٹویٹ بھی کیا ہے انہوں نے اس میں کہا ہے کہ دیگویجے سنگھ دوارہ ویکت کیے گئے ویچار ان کے اپنے ہیں اس نے کونگریس کا کوئی سممند نہیں ہے اور نہیں ہم ایسا سوچتے 2014 سے پہلے یوپی سرکار نے سرجیکل سٹرائک کی تھی کونگریس نے راشت ہیت میں سبھی سین نے کاروائیوں کا سمرتن کیا ہے اور سمرتن کرنا جاری رکھے گی یہ جیرام رمیز نے ٹویٹ کر کے کہا یعنی کی کونگریس میں کھلبلی مچی ہے دیگویجے سنگھ بڑی گلتی کر بیٹے ہیں اور یہی گلتی 2019 کے لوگ سوچناؤں سے پہلے بھی ہوئی تھی اب دوسری بات پر آتے ہیں جو باقی دو بندوں ہیں ان پر آتے ہیں 2019 کے لوگ سوچناؤں سے پہلے بھی ویپکس ٹکڑوں میں بٹ گیا تھا اب موجودہ سمیں بھی ویپکس کو آپ گوھر سے دیکھ لیجئے کیسی آر، اروند کیجریوال اور اکھلیس یادب ایک ساتھ کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور راہول گاندھی اکیلے ہی کھڑے دیکھ رہے ہیں اور پورے ویپکس کو ایک چھت کے نیچے لانے کا سپنا دیکھنے والے کوشش کرنے والے اور اسی سپنے کے بدولت پردان منتری کی کرشی کے خواب دیکھنے والے نیتیس کمار کے بہت قریبی خود بھاجپا کے دوار پر کھڑے ہیں خبریں تو یہ بھی آنے لگی ہے کہ نیتیس کمار 2024 کے چولاؤں سے پہلے ہو سکتا ہے ایک بار پھر سے بھاجپا کے دامن میں چلے جائے کیونکہ نیتیس کمار کے قریبی اور جنتدل یونائٹڈ کے سنصدیے بوڑ کے ادھیاکس اپیندر کسوا نے جو کہا ہے اپیندر کسوا نے اس کا جو جواب دیا اس کو تین لائنوں میں سمجھا جا سکتا ہے پہلی بات اپیندر کسوا نے کہا بھاجپا سے ہماری پارٹی کا جو جتنا بڑا نیتا ہے وہ اتنا ہی جہدہ سمپرک میں ہیں اب ان کی پارٹی کے سب سے بڑے نیتا تو نیتیس کماری ہے اس لئے مانا جانا چاہیے کہ وہ خود بھاجپا کے دوار کی اور موں کر کے کھڑے ہوئے ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں اگر اپیندر کسوا کی بات کو سچ مال لیا جائے تو اور دوسری بات اپیندر کسوا نے کہا جنتدل یونائٹڈ دو تین بار بی جی پی کے سمپرک میں گئی اور پھر سمپرک سے بہار ہو گئی یعنی کی بار بار بات چل رہی ہے پارٹی اپنی رنیتی کے حساب سے جو اوستک ہوگا وہ کرتی ہے یہ اپیندر کسوا کہہ رہے ہیں یعنی کی بات چیز چل رہی ہے اب اپیندر کسوا کی تیسری بات پر آتے ہیں اور یہ بات سب سے مہت پون ہے انہوں نے کہا کہ جنتدل یونائٹڈ کمجور ہو رہی ہے اور وہ اس کو مجبوط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کسوا نے یہ بھی کہا کہ جنتدل یونائٹڈ کو ترنت علاج کی جرورت ہے اب سوال یہ ہے کہ کیا ترنت علاج بھاجبہ میں سامل ہو کر ہی ہوگا کیونکہ نتیس کمار نے بیہار میں جاتیے جنگنہ شروع کر رکھی ہے اب جی ڈی اگر اس سے بھی مجبوط نہیں ہو رہی ہے بیہار میں جو جنگنہ شروع رکھی ہے تو نتیس کمار کیوں جنتہ کی کمائی کے پانچ سو کروڑ روپے فونک رہے ہیں یہ ہے جو جاتی کا جنگنہ ہو رہی ہے اس پہ پانچ سو کروڑ روپے کا خرچ آئے گا اگر بھاجبہ میں سامل ہونا ہے تو ابھی ہو جائے بیہار کی جنتہ کے پانچ سو کروڑ روپے تو بچ جائیں گے اب تیسری بات پر آتے ہیں سال 2019 کے لوگ سبچناؤں سے پہلے جبردست دروی کرن ہوا تھا اس کے بہت سے کارن رہے تھے اب موجودہ سمیہ پر دھیان دیجئے ایک رامچر اتمنس پر لگتار بار بار ہورا بیواد اور حال ہی میں بابا دیریند ساسٹری بیواد یہ بیواد جتنا آگے بڑھا دیا گیا جتنا سناتن دھرم پر سیدھے حملے کی بات کی جانے لگی جتنا اس کو لے کر سوشل میڈیا پر حلہ ہوا جتنا سارے بابا سنت اور یہاں تک کی بھاجبہ کے بہت سے قدو اور نیتا دیریند ساسٹری کے سمرتن میں آکے کھڑے ہو گئے اس سے سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ ایک ماحول بنانے کی دشا میں کیے گئے پریاس ہے دیریند ساسٹری کی پرکڑنے بھاجبہ کو ایک ایسا موقع دیا ہے کہ وہ ہندو کو ایک جوٹ اس مددے پر کرنے کا کام کرے کیونکہ اس کو سیدھے سناتن دھرم سے حملے سناتن دھر پر حملے سے جوڑ دیا گیا یہ دونوں بھی بات تو ابھی شروعات ہے میرا ماننا ہے کہ ابھی تو یہ بات اور آگے بڑھنے والی ہے کیونکہ جتنی سناتن دھر پر حملے کی بات ہوگی اتنی بھاجبہ اور عدیق مجبوط ہوتی چلی جائے گی اسی لئے یہ تیمانہ جانا چاہیے کہ اس بار بھی خود وپکسی بھاجبہ کی راہ کو آسان بنانے کا کام کر رہا ہے اور بھاجبہ تو پوری تیاری سے جھٹی ہوئی ہے اسی لئے کیا اہمان لیا جائے کہ اس بار بھی بھاجبہ کے نمبر وہاں رہیں گے جہاں پر کسی بھی ویرودی نے ابھی تک سوچا بھی نہیں ہے اور ویرودی ہی کیوں خود بھاجبہ نے بھی ابھی تک سوچا نہیں ہے ایسا بار بار ہوتا ہے ویرودی جو سوچتے ہیں اس سے بھی آگے ہو جاتا ہے اور بھاجبہ جو سوچتی ہیں اس سے بھی آگے ہو جاتا ہے ایسے نمبر بار بار آ رہے ہیں دیکھنا ہوگا اس بار کتنے نمبر آتے ہیں نمسکار میں یوگیس رانہ آپ بن رہے میرے ساتھ